بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیبا کے کچن کے ساتھ میں ہوں فوزیا امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک سب لوگوں کے اپنے گھروں میں آج جو ریسیپی میں آپ سب کے لیے بنا رہی ہوں میں بناوں گے چکن سوپ جو کہ بہت ہی اسان مطر سے میں بنا رہی ہوں کیونکہ سردی آنے والی ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کو ان چیزوں کی زیادہ نیڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری تمام ریسیپی کی طرح اگوار آپ کو میری یہ ریسیپی بھی بسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہنیور مزیدہ ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو اب ہم اپنی ریسیپی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں چکن ہم اس میں لے رہے ہیں ایک پاؤ میں نے ہڈی کے ساتھ لیئے کیونکہ ہم نے اس کی یخنی نکال لی ہے تو اس سے اچھا اس کا روما نکلتا ہے ساتھ میں ہم نے لینی ہے ایک عدد پیاز آٹھ سے دس میں نے اس میں لسن لے لیا ہے ایک بڑی الائچی گرم مسالہ مکس لیا ہے تین چار لاؤنگے آٹھ دس ہم نے گول والی مرچ دو ہم نے سٹکس لیا ہے دارچینی کی ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں سالٹ لیا ہے اور ایک جگہ ہم اس میں پانی لیں گے پانی ہم نے دیچکی میں رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے ساتھ ہی ہمارے پاس جو یہ مسالت ہے ساری ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ چکن بھی اٹھ کر دیں گے اور اس کی اچھے سے ہم نے یخنی بننے دینی ہے یہ یخنی بن جائے اچھے سے ہماری جی تو دیکھئے یخنی میں جو ہے وہ بالی آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جیسے ہی اس کی اوپر جو یہ آ رہا ہوتا ہے ویسٹ جھاگ سا یہ ہم سارا اس پہ سے ریموف کر دیں گے اس طرح اچھے سے سائیڈ سائیڈ سے ہم نے سے نکال لینا ہے اس طرح سے جتنا آپ نکال سکتے ہیں آپ اتنا نکال دیجئے جو زیادہ آپ کو لگ رہا ہو بس اور اب ہم نے اسے دیکھیں نکس کر لینا ہے اور اسے ابھی ہم نے بس تھوڑا اور پکنے دینا ہے پندرہ منٹ تک اچھے سے یہ ریڈی ہو جائے گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے نیکس سٹپ کیا ہے دو داد ہم نے گاجرے لے کے اور اس طرح سے ہم نے اسے کیوپس کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے ایک بڑی ہم نے شملہ میٹس لے کے اس کے بھی ہم نے کیوپس بنا لینا ہے آدھا کپ میں نے بندگو بھی لیے ایک انڈے کی ہم سفیدی لے رہے ہیں ون این ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ لے رہے ہیں ون این ہاف ٹیبل فل سویا ساس ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں چلی ساس لے رہے ہیں ٹو این ہاف ٹیبل سپون کارن فلور چکن پاوڈر ہم اس میں لیں گے ون ٹیبل سپون اور کالی میٹس ہم اس میں لیں گے ون این ہاف ٹیبل سپون جی تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یخنی جو ہے ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو سٹین کر لیتی ہوں جی تو دیکھیں یخنی ہم نے سٹین کر کے واپس سے اسی برتر میں ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں گاجر ڈال دیں گے جو کیوپس میں ہم نے کٹی بھی تھی اور اس سے ہم نے تین سے چار منٹ کوک کرنا ہے کہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ نہیں بس ہلکی سی یہ سوفٹ ہو دو سے تین منٹ ہو گئے تھے گاجروں کو کک ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شملا مرچ اٹ کر دیں گے اور اسے بھی ہم نے اسی طرح دو سے تین منٹ کے لئے ککو نے دینا ہے جی تو شملا مرچ بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اب جو ہم نے چکن تھا جس کو ہم نے شیڈ کر لیا تھا وائٹ کرتے ہیں اس میں اور اس کے ساتھ ہی یہ بندگو بھی یہ ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں اور اس میں اب ہم سوسیز ڈالتے ہیں یا ہم چلی سوس مکس کرتے رہے ہیں سویا سوس ہم نے اٹ کر دیا اور سرکا اور اس کو ہم نے مکس ہونے دینا ہے چیز اس میں اوبالی آنا سٹارٹ ہو اور ساتھ ہی ابھی میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ یخنی میں نے اور لیڈی نمک تھا تو میں نے اس لئے آپ کو اس میں بتایا نہیں تھا اور جو چکن پاوڈر اور بلیک پیپر تھی وہ ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں اور میں اس کا تھوڑا سا سول چیک کرتی ہوں کہ یہ کیسا ہے اگر یہ صحیح ہوا تو ہم ہمیں اس میں اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی تو سول تھوڑا سا کم ہے اس کے لئے میں اس میں ہاف ٹیبل سپون اور اٹ کر رہی ہوں آپ بھی چیک کر لیجے گا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اوبالی دیکھیں آنا اس میں شروع ہو گئی ہے تو کون فلور جو تھا مارے پاس اسے میں نے میں تھوڑے سا پانی میں ہل کر لیا ہے اور اب یہ دیکھو بالی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں کون فلور اٹ کرنا شروع کرتی ہوں تھک آپ اپنے مرضی کے لئے آسے کر لینا جتنا آپ کو تھک پسند ہے اتنا یا تھوڑا لیکوڑی میں تھوڑا سا اسے بہت زیادہ تھک نہیں کروں گی بس تھوڑا ہی کروں گی جی تو دیکھیں یہ اس طرح سے اس کی تھکنس ٹک نہیں ہے اب آپ کو اگر اسے زیادہ کرنا ہے تو آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس یہ اتنی اناف ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں یہ جو ہمارے پاس ایگ وائٹ تھا وہ ہم اٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کیا زبردست اس کے ریشے بننا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہ ایسے زبردست جو دیکھیں اس طرح سے یہ سوپ ہمارا بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو پھر بس میں کوئی نمک یا کالی میرچ اور اٹ کرنیوں تو آپ کر سکتے ہیں لاسٹ میں ہم اس پر یہ ہماری پیاز اٹ کر دیں گے اور یہ پھر کل ڈنیں اور اس کو اب ہم نکال لیں گے جی تو دیکھیں سوپ ہمارا بلکل ریڈی تھا اور اسے میں نے سرف کر دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی میں نے سرکے کے اندر تھوڑی سی ہری مرچے کاٹ کے وہ ڈپ کر دی تھی ساتھی ہمارے پاس چیلی سوز اور سویا سوز ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو اور اٹ کرنا ہے تو آپ اوپر سیٹ کر کے اس کو مزیدار سا انجوائی کیجئے آپ کو ضرور پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی ریسپی آپ سب کے لئے پھر سے لے کر رہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ